اسی طرح جب ہم آر کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ آر ایڈی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سے انسٹرومنٹ پر کام کر رہے ہیں جب بھی گراہ بنانا ہے پلارٹ بنانا ہے کوئی بھی پلارٹ بنانا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراں آ جانا چاہیے جی جی پلارٹ ٹو تو یہاں پہ ہم کس مشین پہ کام کر رہے ہیں جی جی پلارٹ ٹو اب یہاں پہ دیکھیں ایک میں نے کول لکھا ہے ہیسٹیک اب آپ اس کو پڑ سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں ہیسٹیک جی جی پلارٹ ٹو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ ہیڈنگ بنا دی اب جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹرک ہے وہ نوٹ کر لیں جب بھی آپ نے چیئر جی ٹی پی کی ہیلپ سے انالیسز کرنا ہے جب بھی آپ نے چیئر جی ٹی پی کی ہیلپ سے انالیسز کرنا ہے تو انالیسز کرنے سے پہلے آپ نے فائل کا ایسٹی ایر کرنا ہے ہیڈ کرنا ہے یا ٹیبل کرنا ہے تینوں میں سے ایک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے ہیڈ ٹیبل یا ایسٹی ایر سوری آواز بھی بند ہوئی تھی چلیں میں اگین آپ پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آج ہم بات کر رہے تھے یعنی کل ہم نے جہاں پہ کلاس چھوڑی تھی نا تو میں نے وہ کہا تھا کہ ہم آج آٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کرنا سیکھیں گے کہ ہم آٹیفیشل کرنے لیے اب ہر چیز کلیر ہے نا آواز آ رہی ہے سکرین بھی شوہ رہی ہے اوکے سر بہت شکریہ سر اور سوری ایکشلی میں نے دیکھا نہیں وہ میو ٹو آوا تھا مایک اچھا جی کل ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے چیٹ جی ٹی پی کی ہلپ لینی ہے کسی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہلپ لینی ہے آر کے اوپر آر کا سکرپٹ رائٹ کرنے میں تو ہمیں ہمارے پاس ہماری فائل کا پوسٹ مارٹم کہتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اس کی ہر ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہیے یہاں اس کی گرائمر ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے ڈیٹا سیٹ کی اگر میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹا سیٹ شو کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے بس ڈیٹا سیٹ ہے اس کی گرائمر کیا ہے اس میں پانچ کالم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ شوہ رہا ہے فائف کالم ایک سو تیس ایک سو ایک سو پچاس اپزرویشن ہے کلیر یہ بھی اس کی گرائمر ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ڈیٹا ٹائپ کون سا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ہے نومیرک یہ بھی نومیرک ہے یہ بھی نومیرک ہے یہ بھی نومیرک ہے یہ بھی نومیرک ہے یہ سوری یہ کریکٹر ہے یہ دیکھیں سی اچار آگیا نا یہ کریکٹر ہے یعنی اس میں نومیرک بھی ہے اور لیٹرز بھی ہیں الفہ بیٹس بھی ہیں تو یہ انفارمیشن ساری ہم نے اکٹھی کرنی ہے ایک ٹیبل کے اندر جہاں بھئی یہ انفارمیشن بھی ہو اور ہمارا ڈیٹا بھی ہو تو اس کے لئے تین چیزیں کی جاتی ہیں ایس ٹی آر ہیڈ یا ٹیبل تو ان تینوں میں سے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ نے کرنا ہے ایس ٹی آر ٹیبل بھی ہم کریں گے اس پہ بھی پریکٹس کریں گے ہیڈ پہ بھی ہم پریکٹس کریں گے جسٹ آپ کو سکھانے کے لئے کہ ٹیبل بھی یوز ہو سکتا ہے ہیڈ بھی یوز ہو سکتا ہے لیکن میں پریفر کروں گا آپ ایس ٹی آر یوز کریں ایس ٹی آر یوز کرنے کا بینفٹ کیا ہے ایک تو آپ کو کوئی پیکج انسٹال نہیں کرنا پڑتا ایس ٹی آر یوز کرنے کا بینفٹ کیا ہے آپ کو کوئی پیکج انسٹال نہیں کرنا پڑتا جسٹ یہاں پہ ایس ٹی آر لکھیں یہ ایک بیسک فنکشن ہے جس طرح موبائل میں جب ہم موبائل لیتے ہیں تو اس میں ڈائلر جو ہوتا ہے کال کرنے والا جو ڈائلر ہوتا ہے جہاں پہ ہم نمبر ٹائپ کرتے ہیں وہ بیسک فنکشن ہوتا ہے وہ ہمیں موبائل میں انسٹال نہیں کرنا پڑتا ہے وہ آر ایڈیس کے اندر ہوتا ہے اسی طرح لیپ ٹاپ پہ جب ہم ونڈو نہیں کرواتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے نوڈ پیڈ یا ورڈ پیڈ ایم ایس ورڈ یا پاور پوائنٹ یا ایکسل یا ایم ایس آفیس ہمیں انسٹال کرنا پڑتا ہے اسی طرح یہ ایسٹی آر ہے نا یہ بیسک ہے آر کا یہ ہمیں انسٹال نہیں کرنا پڑتا تو اس لئے یہ ایزی یوز کرنا اس کو یوز کرنا ایزی ہے اور آپ کو یہ وہ چیزیں وہی آوٹپٹ دے گا جو آپ کو ٹیبل یا ہیٹ دیتے ہیں تو ایسٹی آر کریں یہاں پہ فائکس فرسٹ اپ اپنے ڈیٹے کو ایسٹی آر کریں جب بھی آپ نے کوئی کسی قسم کا بھی آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ ہے آپ نے اس کو ایسٹی آر کر لینا جب ایسٹی آر کر لیا تو آپ کا سمجھے کہ آدھر سے زیادہ مسئلہ آپ کا حل ہو چکا ہے اب آپ نے ذہن میں ایک ٹارگٹ بھی دو ہونا چاہیے ہم نے کرنا کیا ایسٹی آر کے بعد ایسٹی آر کے بعد آپ کے بعد جو ذہن میں آپ کا ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم آج بنانے جا رہے ہیں بار گراف کل میں نے آپ کو بنا کے چیک کر آیا تھا بار گراف with multiple variables بار گراف with multiple variables یعنی ہاں جہاں ہم چیٹ جی ٹی پی کو یوز کریں گے اور جسٹ ہم نے آج دس منٹ ہی اس کو یوز کرنا ٹھیک ہے پھر ہم کسی اوہ ٹاپک پہ پر پریکٹس کریں گے پھر نیکس پھر نیکس پھر چیٹی ٹی پی پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ تمام چیزیں جو ہیں وہ سکھتے جائیں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بار گراف with multiple variables یہ ہم نے ڈراغ کرنا یہ ہم نے کل بھی ڈراغ کیا تھا اور آج بھی ہم اس کے اوپر پریکٹس کریں گے تو بار گراف کے لیے آپ نے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے ڈیٹے کو ایس ٹی ایر کرنا ہے ایس ٹی ایر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کاپی کرنا ایس ٹی ایر کرنے کے بعد اس کو کاپی کریں اور چیٹ جی ٹی پی اوپن کرنے یہاں بھی آپ پیسٹ کریں ڈیٹے سر بلکہ ایک نیو اوپن کر لیں چیٹ نیو چیٹ اوپن کر لیں چکے تاکہ کنفیوزن نہ ہو اور یہاں پہ آپ پیسٹ کریں اب ہم نے اس کو کیا دے دیا ہے ایک ڈیٹا سیٹ دے دیا یعنی اپنا تمام ڈیٹے کی انفارمیشن اس کو سارے ڈیٹا سیٹ کی انفارمیشن دے دیا دیکھیں اس میں ٹیبل بھی شو کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے ایک سو پچاس ایک سو پچاس پانچ ویریبلز ہیں پھر اس کے بعد یہ کالم یہ ڈالر سین کا مطلب ہے کالم یہ ڈالر سین جہاں پہ بھی آ جانا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کالم یا ویریبل تو یہ بتا رہا ہے آپ کے پاس یہ ویریبلز ہیں اور ویریبلز کی ٹائپ کونس یہ ہیں نیو ایم نمبرز نیو ایم کیا ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے سی اچار کریکٹر سی اچار کیا ہے کریکٹر ہے تو یہ ہمارے ڈیٹر کی انفرمیشن ہے اب یہاں پہ ہم اس کو بتائیں گے کیا ڈی ٹی پی کو کہ here is ڈیٹا سیٹ i want to draw bar graph میں نے اس کو بتا دے گے یہ میرے بس ڈیٹا سیٹ ہے in our studio یعنی میں ہر studio میں graph بنانا چاہ رہا ہوں اب میری specific need کیا ہے i need species variables کے نام کے ساتھ آپ نے یہ inverted کاما لگانا ٹھیک ہے species variable on x axis and یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہ آج آپ نے خود جو ہے وہ perform کرنا ہے پھر جس کے پاس error آئے گا میں one by one کر کے وہ errors کو جو ہے وہ rectify کروں گا اچھا variables sorry variables on x axis and all other variables on other variables میں یہاں پہ bracket ڈال کے variables کے نام دکھتا ہوں یہاں سے copy کر کے na variables کے نام copy کرنے آپ یہ نام copy کرنے variables کے میں بھی آپ کو time بھی دوں گا اس کو practice کرنے کے لئے variable اس کو copy کرنے on x axis on x axis سکرپٹ میں اس کو لن کر دیتا ہوں اب پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کیا چیز آئی ہے اور آپ کے پاس یہ ہوفلی کہ آپ لوگ کے پاس یہ ڈیفرنٹ ہوگی جو میرے پاس آ رہے ہیں آنسر وہ آپ کے پاس میں بھی نہ آیا ہو آپ کے پاس کچھ ڈیفرنٹ وی میں آیا ہو یا میں بھی سیم آیا ہو ہو سکتا ہے بہل ہمیں کوڈ ریڈ کرنا آیا ہے نا اس کوڈ کو ہم اب پریکٹس کریں گے کیا ہم اس میں سکسیسفل ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے اگر تو آپ نے یہ آج خود سے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے آر کو تھرٹی پرسنٹ سیکھ لیا آج یہ انسٹرکشن بھی ساری آپ نے فالو کرنی ہے جو جو آپ کو بتا رہا ہے یہ کہا رہا ہے کہ کیا رہا ہے کہ آج میں دیٹا نیمیڈ فائکس ٹرانس فارم ڈی 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 ٹو ڈی لانگ فارم یہ ساری چیزیں آپ نے گوھر سے دیکھنی ہیں یہ بلال احمد صاحب کا میسیج بلال امین صاحب کا میسیج ایک آیا ہے اسٹی آر سٹینڈ فار اسٹی آر امین کی سٹرکچر یعنی ہمارا جو ڈیٹا سیٹ ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہے اب دیکھیں اس نے بائی ڈیفالٹ مجھے تھیم بھی گریئیڈ کر کے دے دیئے تھیم اس نے رکھا ہے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں تو میرے پاس یہ سکرپ جنریٹ ہوئے تمام پارٹسمنٹ آپ لوگ کے پاس جو جو سکرپ جنریٹ ہوئے جسٹ آپ لوگ کے پاس فائیف منٹ ہے فائیف منٹ میں آپ نے مجھے پار گراف ملٹیپل ویریبلز بنا کے چیک کرونے میرے پاس یہ سکرپ آ چکا ہے یا دیکھیں کمپلیٹ خوب کے آپ لوگ کے پاس بھی سکرپ آ چکا ہوگا میبی آپ کے پاس ڈیفرنٹ آیا ہو یا آپ کے پاس بریک چھوٹے چھوٹے سکرپٹس آئے ہو تو ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کہاں تک پہنچا ہے آپ کا پلارٹ پانچ منٹ میں آپ کا بیٹ کر رہا ہوں ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھیں سب سے پہلے کون پلارٹ بناگر شیئر کرتا ہے گروپ میں موسیقی 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 سر آپ اپنا سکریپٹ آپ نے جنریٹ کرنا ہے میرے والے سکریپٹ کو آپ گنور کریں آپ کو جو سٹپس بتائیاں نا وہ سٹپ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں سکریپٹ آپ نے اپنا جنریٹ کرنا ہے سکریپٹ آپ نے دیکھا ہے نہیں لکھنا سکریپٹ آپ نے جنریٹ کرنا ہے آج کی طر vot WILPER سکریپٹ istemریٹ کرنا ہے ہماری سکریپٹ جنریٹ کرنا ہے ہم ریکتے ہیں کہ ہم سکچیپٹ جنریٹ کرنے میں ہم کرالےقت ہوتے ہیں سکریپٹ جنریٹ کرنا نہیں کے نہیں میں آپ کو جانا میتھل میں آپ کو گین بتا جاتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا سٹیپ آپ نے اپنے ڈیٹا سیٹ کا ایسٹی آر کب کرنا ہے یہ دکھیں ڈیٹا سیٹ کا کرنا ہے اس کو رن کریں اس کو رن کرنے کے بعد آکے پاس نیچے ایک ٹیبل آئے گا اس ٹیبل کو اپنے کاپی کرنا ہے یہ کاپی کرنے کے بعد اس کو اپنے چیر گٹی پی پہ لیا چیر گٹی پی پہ آگیا یہاں پہ آپ نے اس کو پیش کر دینا ہے پیش کرنے کے بعد نیچے آپ نے انسٹرکشن لکھنی ہے انسٹرکشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ یہ میرا ڈیٹا سیٹ ہے اس پر میں بار گراف پرانا چاہ رہا ہوں اور بار گراف میں میری نیٹ کیا ہے کہ ایکس ایکسیز پہ سپیشیز کا نام اور باقی جو ویریبلز ہیں چار وہ وائی ایکسیز پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا تو وہ آپ کو سکرپ جنریٹ کر کے دے دیکھیں سر کانیڈی آپ سکرین شیئر کریں گے حامل سلیم صاحب کانیڈی سکرین شیئر کریں گے میں یونٹاں تت ٹھیکی اچھا جیا نے سکرپٹ لکھ لیا ہے مجھے آپ جانا ہے لے جائیں اس کو چائر جی ٹی پی بھی آئین پہلے یہ اس نے کیا کیا یہ سارا ایسر اوپر سے کاپی کریں یہ کاپی کوڈ اوپر بلیک رائٹ سائیڈ پہ لکھا ہے کاپی کوڈ ہاں یہ سارا کاپی کریں اور اس کو لے آئین آر پہ ٹھیک ہے یہ اس کو سیلیکٹ کر کے سب کو ڈیلیٹ کر دیں ہاں ٹھیک ہے پہلے ہاں اس کو ڈیلیٹ کر دیں لائی بریری کریں پہلا سٹیپ پہلا سٹیپ لائی بریری کریں جی جی پلاڈ کو ٹھیک ہے پھر نیچے ہے ٹائیڈر اس کو لائی بریری کریں نیچے کیا ارر آیا ہے مجھے ارر نہیں شہو رہا سکرین کو اچھلی چھوٹا کریں ہاں سوڑا سا بڑا کر رہے ہیں ہاں لاسٹ لائن آپ کی مجھے شو نہیں ہو رہی ہے صرف مائک آپ اوپن کر سکتے ہیں ہاں آپ شو ہو رہا ہے اب شو ہو رہا ہے والکم اسلام سلام یہ دیکھا نا یہ وہی وہی بات ہوئی نا کہ میں آپ سے کہا تھا کہ یہ پیکج نہیں ہے نا ایک مشین ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم اس پہ کام کیسے کر سکتے ہیں ہاں یہاں پہ انسٹال کریں یا ایک اور پیتھل میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا وہ نوڈ کر لیں اس کو انوڈ کریں ابھی لائن نمبر فائف پہ آئیں لائن نمبر فائف پہ آئیں یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ لکھیں انسٹال انسٹال یہ آگے سلیکٹ کریں پیکجز پہلی پہلی والی ہاں یہ سلیکٹ کر لیں یہاں پہ لکھیں انوڈیٹس کا ماں انوڈیٹس کا ہاں اس میں لکھیں ٹائڈر اب اس کو رن کریں ویٹ کریں تھوڑا سا تھوڑا سا ویٹ ابھی یہ ریڈ سائن ہے جب تک آپ کے پاس یہ ریڈ ڈارٹ شو ہو رہا ہے اپنے کوئی بھی کام نہیں کرنا اس کے اوپر ورنہ یہ ہینگ بھی ہو جاتا ہے اب لائی بریڈی کریں اس کو ٹائڈر کو جی جی اب لائی نمبر پندرہ رن کریں رن ہوگی ہے اب نیکس لائی رن کریں آہا سر یہ آہا سر یہ سی لائی نمبر سترہ پہ رکھیں لائی نمبر سترہ آہا آہ آپ رن کریں اس کو ٹھیک ہے کوڈڈن ہو گیا اور آپ کے پاس پلاٹ بن گیا ٹھیک ہوگے سر ٹھیک ہوگا سر یہ لیجن ہتم کرنے ہیں یہ ویریابلز کے نیم گراف کے نیچے آنا چاہیے یہ اگین چلے جائیں چیٹ جی ٹی پی پر اس کو بتائیں کہ آپ نے مجھے اس کا پہلے تھینکس کریں کہ شکریہ دا کریں اس نے کام کیا ہے پھر اس کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے نا مجھے لیجن کریٹ کر کے دے دی ہیں ٹھیک ہے تو مجھے لیجن کی ضرورت ہاں میری بات سننے پڑے پھر آپ ٹائپ کر لیجئے گا پھر نیکسٹ کسی اور کوئی ایشی ہو تو میں ان کو ریزال کرلوں ٹھیک ہے آپ ان کو کہیں جی آپ نے لیجن مجھے دے دی ہیں مجھے لیجن کی ضرورت نہیں ہے میں ان لیجن کو چاہ رہا ہوں کہ جو گراف بنے نا گراف کے نیچے ایکس ایکسس پہ گراف کے نیچے اس کو ٹائپ کرنا چاہ رہا ہوں میں یا لے کے آنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اس کا سکرپٹ دے دے گا پھر آپ ٹائی کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسکرین کلوز کر لیں آپ میں باقی پارٹسپینڈ کا دیکھ لوں کہ ان کو کوئی شو دنیا آ رہا ہوں جسر جن کے پاس ڈن ہو چکا ہے وہ کائنڈیز کو گروپ میں شیئر کریں گراف کو ڈونلوڈ کریں میں اسے دیکھیں سکرین شیئر کریں سکرین شیئر کریں سوری یہ آگی ہے اس پہ رائٹ کلک کریں تو آپ کے پاس اپشن آ دے گا کاپی ایمیج اس کو کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد وٹس اپ گروپ اوپن کریں اور یہاں پہ جو آپ کے پاس تھرٹین بیچ ہے ٹویل بیچ اس پہ کاپی کریں اور اس کو سینڈ کر دیں ویچیں اکے کے پاس ہوں جان outlined آہ کمپلیٹ ہو گیا سر نیکس کمپلیٹ ہو گیا آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گیا سر یہ کانڈلی وٹسپ گروپ میں شیئر کریں یہاں پہ اوپر نہیں ہوتا ہے ہاں یہ آگئے نہیں ایسے نہیں میں کہہ رہا تھا یہ تو لیجنڈز نیچے آگیا نا سر ہاں میں لیجنڈز نیچے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جہاں پہ ایک آگئے لیجنڈ ہم نے حتم کرنے س ون ٹھیک آگیا س ون اس ٹو سکرین اپو شو ہو رہی ہے میری گراپ آپ کا ٹھیک ہے یہ جو فرسٹ ہے نا کالم یہ ریڈ کلر گیا اس کے نیچے آنا چاہیے پیٹل لیندھ یہ جو ہے نا دوسری ہے گرین اس کے نیچے آنا چاہیے پیٹل ویڈھ تھرڈ ہے یہ یہ جس طرح بھی یہ ایچہ ڈی ٹی پی سے جائیں اس سے ہلپ لیں کیونکہ آج ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا سیکھ رہے ہیں اس کے لئے اس کو یہ کہنا کہ آپ نے اگین مجھے لیجنٹ کی لیچ دے دی ہے آن باٹم یعنی پہلے لیفٹ سائٹ پہ تھی یا اس نے موو کر گیا ہمیں رائٹ پہ دے دی ہے لیکن مجھے میری یہ ضرورت نہیں تھی میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا ایکس ایکسز پہ یہ جو ویریبلز کے نیم ہے نا یہ کالم کے ساتھ لیبل کرنا چاہ رہا ہوں I need لیبل ویریبل نیمز with کالمز آن ایکس ایکسز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے آپ نے اس کو کہنا جی میں بار گراف میں آنا چاہا رہا ہوں اس کے اوپر بارز لگائیں سٹیٹ اپلائی کر کے نا بار لگانا چاہا رہا ہوں تو آپ کو بار بھی اس کے اوپر ضرورت ہے تو وہ بار کا آپ کو سکرپ جنریٹ کر کے دے گا یعنی آپ بار اس کے اوپر کیسے لگائیں گے اچھا ایک اور چیز یہ جو سکرپ جنریٹ ہو رہے ہیں نا اس کو بھی اپنے سنبھال کے رکھنا ہے اس کو میں ریڈ بھی کرنا ہے کیا یہ ہمیں ریڈ کرنا بھی آ رہے ہیں جیسے ہم اس کو رن کر رہے ہیں اس کو وہ آنکھیں بند کر کے رن نہیں کرنا اس کو کوڈ کو ریڈ کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے آپ اس میں ایک دفعہ کوڈ سے گزر جائیں گے پھر آپ بے شک اس کو کوڈ کو پڑے بھی گئے رن کر لیں اگر وہ رن ہو گیا ٹھیک ہے ایرر دے دیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ گلتی تھی یہ سر میری سبیت شیئر ہو گیا یہ سر یہاں پہ اس پیشیز وان آگیا کہ سر سے Uh سر جائے سٹیکمنٹ یہاں پہ اس پیشیز وان آگیا ہے ایسے نہیں آپ ہر آنکھیں جانیہے سر کیا آپ ہر آنکھیں جانیں گے ہر آنکھیں نہیں نہیں میں چاہ رہا تھا کہ اس کے نیچے وریابلز کے نام ہو نا یہ چار کالم ہے چار وریابلز ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیسے ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ جو پیٹڑ بیٹھ ہے وہ کون سا کون سا کالم ہے نیچے نہیں وہ لیچنڈ سا رہے ہیں نا فار جیمپل ہمارے سپر ویڈر صاحب ہمیں کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے کر کے لائیں تو پھر ہم کیا کریں گے یعنی آپ نے پیپر بیجیا ریویور کو وہ کہتا ہے یہ لیچنڈ ہتم کر کے رہے ہیں یہاں پہ لیبل کر کے بیجی ٹھیک ہے تو پھر وہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کو کلوز کریں ہاں دوبارہ چیٹ جی ٹی پی کو بتائیں اس کو بولیں جی اگین آپ نے مجھے غلط دیا اس کو انفارمیشن صحیح بتائیں کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی بات نے صحیح بھی کر پا رہا آپ نے بھی کیا کہا مجھے دکھائیے گا آپ اس کو بولیں کہ گلی ہے کیпа آری بہت میں رہ دائما کیا یقینی ہم نمیر خودے Posام موورد ята سام ہم نو dassر گلیز رسم گلیز بیا تحقیر Angry add the bottom on x-axis ٹھیک ہے یہ code نہیں script کہا کرنے script اب اس کو run کریں اب پہلے instruction پڑھیں وہ کیا کہا رہا ہے اس نے میں instruction سے پتہ چال جائے گا کہ اس نے میں کیا کر کے دیا آپ اس کو copy کریں complete ہو گئے script دیکھ لیں ڈی سر اس کو copy کریں اس کو change کریں اس کو paste کر دیا یہ بنا دیا اس کو zoom کریں اس نے values دے دیا ٹھیک ہے پھر close کریں آپ نے نمیرک لکھوا ہے وہ سمجھا کہ وہ نمیرک ویلیوز آگیا ہے ٹھیک ہے سر ہم صرف لکھتے ہیں need variables ٹھیک ہے variable لکھ لیا ہے variables کے نام لکھ لیا ہے sorry actually ہم یہاں بھی mistake کر رہے ہیں جی سر کیونکہ یہ variables تو ہم نے y-axis پہ رکھے ہیں نا x-axis پہ تو just species ہیں جی سر start میں اس کو یہ ہی کہا تھا نا کہ یہ دوسرے variable جو ہیں y-axis پہ ہونے چاہیے یہ ہم y-axis آنا چاہیے تھا ہاں ایسے تھا ہاں ایسے لکھیں دیکھیں کیا جاتا ہے ہاں 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 موسیقی 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 ہم آپ کو دوبارہ سٹارٹ سے ای اچھولی اب اس کے جو جس پیچ پر ہم چل رہے ہیں اس کے چیاتی بھی ہے اب اس نے ان فارمیشن ہم سے کٹھی کر لے ہیں وہ اسی کو بار بار کر رہا وہ سمجھ رہے کہ یہی کرنا چاہا رہے ہیں باہت اس پہ پریکٹس کریں گے تو جتنی پریکٹس کریں گے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ میں نے اس کو کیا ورڈنگ دینی ہے ہم جو چیز آج سیکھنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم نے کوڈ کیسے جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بیسک کوڈ جنریٹ ہوا ہماری پوری نہیں ہوئی لیکن ہم 20% 30% اپنی ریکوائرمنٹ تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے جو بیسک ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے پوری کر لی بار گراف بنا لی ہے اس کی چھوٹی مٹی چیزیں پوری کر لی اب نیکس ٹیپ ہے کیا یہ کوڈ ہمیں یہ سکرپٹ ہمیں ریڈ کرنا آتا ہے جو کوڈ ہم نے جنریٹ کیا ہے میرے پاس جو کوڈ ہے سیمپل سا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سکرین میں شیئر کرنے اچھا یہ سکرپٹ لکھا ہے میرے پاس سامنے آئی ہوپ کہ تمام پارٹسپینٹ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں آج کوئی پارٹسپینٹ ایسا ہو جو اس کا کوئی ورڈ ریڈ نہ کر سکتا ہوں جسٹ ایک ورڈ یہاں پہ مشکل ہے پوزیشن ڈوج ایسا ہی ہے نا پوزیشن ڈوج کیا ہے اس کو ہم یہیں سے کپی کر لیں جو آپ کو ورڈ نہ سمجھ آئے نا کیا ہے اس کو یہاں سے کپی کر رہے ہیں وہ نیچے لکھ دیں پوزیشن ڈوج what's its mean اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہ بار کی پوزیشن کو اڈجیس کرنے کے لیے ٹھیک ہے especially when you have multiple bars for each categories on the x-axis when you have bar plot with multiple groups for example different measurements for each species in your data set there are the few ways these bar can be displayed تو پوزیشن ڈوجز مین آپ کو چاروں پلٹس الگ الگ شو ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اور آپ کو پوزیشن بھی بتا سکتا ہے یعنی اس نے میں ڈوجز کی پوزیشن بتایا نا میں اس سکرپ کو آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں یہ گلے یہ سکرپ پہلے آپ کو رن کر کے پھر ہم اس کی پوزیشن ڈوج پوزیشن چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے مثلا یہ میں نے سکرپٹ رن کی ہے اور یہ میرے پاس جو ہے وہ پلٹ کریٹ ہو گیا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے اس وان اس ٹو اس ٹھری آ رہے اور یہاں بھی ویریابلز آ رہے ہیں اب ہم ڈوجز یہ جو ہے نا ڈوج یہ پوزیشن کوئی اور پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کیا اور پوزیشن ہے ڈوج کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں پھر ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈوج پوزیشن کیا ہے ایکچولی جب تک ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ڈوج کیا ہے بے شک ہم یہ ٹیکس جتنا مرضی پڑھ لیں اب میں اس نے کہا جی ایک ڈوج پوزیشن ہے میں اسے پوچھ رہا تھا ہوں اسے پوزیشن کوئی اور پوزیشن ہے اینی ایڈر پوزیشن انسٹیڈ آف ڈوج اب دیکھیں یہ کیا کہتا ہے اگر تو کوئی اور پوزیشن ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہہ رہا ہے جی ڈوج کے علاوہ وہ اور بھی پوزیشن ہیں جو آپ چینج کر سکتے ہیں سٹاک اب ہم اس کو سٹاک کرتے ہیں دیکھیں سٹاک کو کپی کیجئے ڈوج کی جگہ ہم سٹاک لکھ دیتے ہیں جی دیکھیں سٹاک اس کو رن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فارم میں آگیا ہے دیکھیں نا چینج ہوگی ہے نا پوزیشن اس کی اب آپ کو آئیڈیا ہو جگہ کہ ڈوج کیا ہے ڈوج کیا ہے ڈوج پوزیشن مین ایس ون کے کالم جہاں وہ سپریٹ ہوں گے کالم اب یہ سٹاک بن گئے ایک دوسرے کے اوپر اب ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں سٹاک کے علاوہ کوئی اور پوزیشن ہے یا سٹاک ہی ہے ایکچولی یہ چیزیں آپ کو لائیو یہاں پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ میں آپ کو ایک ڈوج بتا دیتا سٹاک آپ کو بتا دیتا لیکن جب آپ کے پاس کوئی اور اس طرح کا کیس آ جاتا تو آپ اسی پر ریسٹرکٹ رہتے ہیں اگر آپ کے پاس پوزیشن آ جاتی ہے کوئی نمبر آ جاتا ہے کوئی فگر آ جاتی ہے آپ اس پر چیک کریں کیا اور کوئی پوزیشن ہے اب یہ آگا ہے جیٹر پوزیشن ٹھیک ہے ڈوج ٹو پوزیشن یہ ڈیفرنٹ پوزیشن اس نے میں دے دی ہیں یہ ساری ہم چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں جیٹر پوزیشن دیکھ لیتا ہے یہ کیا شو کرتا ہے کیا یہ اس پر اپلائی بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جیٹر کو چیک کرتے ہیں اس کو رن کر لیتے ہیں یہ پوزیشن آگے جیٹر کی ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوگی مکس اپ ہو گیا وہ سارا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ہے تو بہت برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہم ایک اور تھی پوزیشن وہ چیک کر لیتے ہیں ڈوج ٹو یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے جیٹر کی جگہ پہ ڈوج ٹو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی پوزیشن آگیا یہ گراف اچھے لگ رہے ہیں پچھ یہ والے ڈوج ٹو میں ٹھیک ہے یہ اس ون کی اس ٹو کی اس ٹھیک ہے اس میں اس نے ایک ساری ویلیو جو ہیں ایک سو پچاس کی ایک سو پچاس وہ شو کر دی ہیں جو ڈوج تھا سیمپل اس میں اس نے مین ویلیو نکال کے اس کا پلاٹ شروع دیا تھا آپ کو یہ پوزیشن چینج کرنے سے دیکھیں اس کا سٹائل اس کی ویلیو سب کچھ چینج ہو گیا اس طرح جو ورڈ آپ کے پاس آنا ہے نا سامنے وہ آپ نے جس چیر ڈی ٹو پر چلا جانا ہے فارز ایمپر یہ نیا سکرپٹ کچھ چیزیں ہم نے سیکھ لی ہے نا جو چیزیں بیسک جو چیزیں تھی ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ اور بھی ہم سیکھتے جائیں گے آج ہم نے کیا سیکھا پوزیشن ڈوجس کیا ہے اور ہم چیر ڈی ٹی پی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ آج فرس ٹی تھا ہمارا آپ نے گبرانہ نہیں ہے کہ یہ فرز ہے مجھے سمجھ نہیں ہے یہ مجھ سے پلاٹ نہیں بنا یہ ابھی ہم نے بیس دین ہمارے پاس اور ہیں جو ہم اس طرح کی پریکٹس کریں گے فرس ٹی پہ آپ دیکھیں آپ کی کتنی امپروومنٹ ہوئی آپ نے کوئی گراف بنا لیا ہو جنریٹ کر لیا اب آپ کے ذہن میں جو بھی گراف ہے نا وہ آج سے آپ اس کے پر ڈرا کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں جس طرح کا گراف آ رہا ہے آپ نے جسٹ ڈی ٹی پی کو انسٹرکشن دینی ہے انسٹرکشن ٹھیک دینی ہے کہ میں یہ پلاٹ بنانا چاہ رہا ہوں اور وہ آپ کی انسٹرکشن پک کر لے تو دہ پوائنٹ وہ آپ کو گراف بنا کے دیکھا جس طرح میں پہلے اس کو انسٹرکشن دی کہ میں بار گراف بنانا چاہ رہا ہوں تمام ویریبلز کے پر بنانا چاہ رہا ہوں ایکس ایکسس پر یہ ہونا چاہیے ایکسس پر یہ ہونا چاہیے اس نے مجھے اسی طرح گراف بنا کے دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں نیچے ہے لیبلز لیبز یہ بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیبز کیا ٹائٹل یعنی مین ٹائٹل کیا ہے بار گراف آپ سپیشیز میئرمنٹ ہم یہاں سے یہ ٹیلیٹ کر دیتے ہیں جس بار گراف رکھ لیتے ہیں اب دیکھیں رن کر کے کیا ہوتا ہے وہاں سے ہیڈنگ چینج ہو جائے گی گراف کی بار آگیا ہے ہم یہاں پہ یہ رکھنا چاہ رہے ہیں ہم اس کا نام یہ رکھ لیتے ہیں اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں اس گراف کا نام ہم نے یہ رکھ لیا اب اس کو فیشٹ ریپ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پلس فیشٹ یہ اب کو ایڈیٹنگ میں کر رہا ہوں پہلے ہم نے کوڈ جنریٹ کیا کوڈ جنریٹ کر کے میں اس میں ایڈیٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے فیشٹ ریپ یہ ہم کر رہے تھے سپیشیز اور اس کو رن کرتے ہیں اب دیکھیں اس نے ہمیں تین گروپ بنا دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں بھی مزید جو ہے وہ کو اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ہم سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں سیکھیں گے ایک ہی دفعہ اگر ہم نے ساری سیکھ لیں تو پھر کل ہمیں بھول جائیں گے پھر ہم ہر بات پہ پڑیں گے یہ اس کی بھی سمجھنی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے آپ کا اتنا ہی تھا ٹاپک تو کل انشاءاللہ ہم نئے انالیسز پہ آئیں گے تو ابھی آپ کے کوئی questions ہیں یا کوئی code run نہیں ہوا کسی کا کسی کے پاس plot نہیں بنا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے question آج کے ٹاپک سے related ہو باقی آپ کے لئے جو whatsapp group ہے وہ آپ کے لئے سارا دن جو اپن ہوتا ہے آپ کسی بھی وقت کوئی بھی question لازمی نہیں کہ آپ کسی وقت analysis کر رہے ہیں آپ کو دن کو کسی بھی وقت time ملتا ہے خاص طور پر وہ لوگ کیونکہ میرے پاس یہاں پہ 22 یا 25 لوگ ہیں لیکن live جو training کر رہے ہیں و 12 لوگ ہیں آج ویڈیو دیکھتے ہیں 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 ویڈیو کرتے ہیں مجھے messages کرتے ہیں تو آپ میں سے بھی کسی part spent کو جب دن کو time ملتا ہے تو practice کرتے ہیں تو اگر اس وقت ایرر آگیا تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کلاس کا ٹائم نہیں ہے تو ابھی ہم سر کو کلاس میں ہی جا کے پوچھیں گے ایک question نہیں آپ اسی وقت آپ گروہ میں مجھے message کہا دیں تو میں فوراں آپ کو جو ہے اگر میں کہیں بیزی نہ ہوا تو میں فوراں آپ کو جو ریپلائی کروں گا کہ یہ issue ہے اس کو اس طرح resolve کر لیں اور اگر بیزی بھی ہوا تو آپ کو پانچ دس منٹ تک آپ کو ریپلائی مل جائے کریں اچھا اچھا جس پہ error bar نہیں لگا تو آپ نے script chat ڈی ٹی پی سے حرپ لے ہیں کوشش کریں آپ کو error bar مل جائے گا error bar لگانے کے لئے آپ نے پہلے standard deviation find کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا error bar لگانے کے لئے آپ کے پاس کچھ bar کی value ہوتی ہے نا standard error لگا لیں standard deviation لگانی ہے آپ نے تو آپ نے پہلے standard deviation calculate کرنی ہے پھر standard error bar بنے گی تو پھر آپ اس کو instruction دے سکتے ہیں instruction آپ یہ ہوں گی کہ میں ایک bar graph بنانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا میری need کیا ہے میری need یہ ہے کہ میں نے standard deviation calculate کرنی ہے اور standard deviation calculate کرنے کے بعد میں graph بناوں گا mean اور standard deviation calculate کرنی ہے نا پھر mean data کے اوپر میں نے graph بنانا ہے اور standard deviation کو bar کے طور پر use کرنا ہے وہ ساری instruction آپ دیں گے تو آپ کو پھر bar graph مل جائے گا بنا بنایا ٹھیک ہے تو i think کہ یہ جو code script آپ کے سامنے لکھا ہوگا ہے نا میرے والا یہ آپ اب تمام participant اس code کو read کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے ابھی بھی کوئی participant ایسا ہے جو اس script کو read نہیں کر پا رہا تو kindly آپ مجھے ضرور بتائیں میں again آپ اس کو reading آپ کو سکھا دیتا ہوں ہاں pipe operator میں آپ کو بتاؤں گا pipe operator کیا ہوتا ہے ابھی اس پہ wait کریں اس پہ ہماری ایک class ہوگی جس پہ ہم anova anova جب ہم perform کریں گے نا یا pca جب ہم perform کریں گے تب ہم pipe operator پہ آئیں گے pipe operator کیا ہے یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا سا تعرف ایک دے دیتا ہوں pipe operator ایک function ہے جو ہم code کو link کرنے کے لئے use کرتے ہیں میں ابھی ابھی آپ کو میری بات سمجھنا آئے یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے نا chemistry والے جو ان کو سمجھا جائے گی جو chemistry والے ہیں نا یا بائیو chemistry والے ہیں chemistry میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو reactant reactant مل کے ایک product بناتے ہیں اب وہ product میں بھی کسی اور reaction میں reactant کے طور پر use ہو رہا ہوں یعنی reactant مل کے product اب product جو ہے نا وہ کسی اور reaction میں ازا reactant کے طور پر کام کر رہا ہے اب اس کے مزید آگے پھر product بنیں گے next reaction کے جو product ہوں گے وہ اس سے next reaction میں reactant کے طور پر use ہو رہے ہوں گے chemistry والے کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی participant chemistry کا ہے تو pipe operator بھی اسی purpose کیلئے use ہوتا ہے یعنی بعض کار ایسا ہوتا ہے کہ ایک code کے result کو ہم next code کے result کے ساتھ run کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم pipe operator use کرتے ہیں لیکن یہ میں i think کہ یہ ابھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی جب ہم اس پر practice کریں گے نا life perform کریں گے تب یہ آپ کو چیزیں clear ہوں گی یہ وہی بات ہے کہ ہم ایک بچے کو بتاتے ہیں ہاتھی کیا ہوتا ہے elephant کیا ہوتا ہے جب تک وہ اس کی پک نہیں دیکھتا تو اس کے ذہن میں elephant کی image نہیں بیٹھتی سیم اسی طرح آر میں بھی جب تک آپ اس کو perform نہیں کریں گے نا ابھی دیکھیں نا میں نے آپ کو dodge position dodge پڑھایا بتایا مجھے میرے سامنے graph شو ہو رہا ہے یہ dodge position میں لیکن جب ہم نے کر کے دیکھا کہ dodge کیا ہوتا ہے start کیا ہوتا ہے jitter کیا ہوتا ہے dodge 2 کیا ہوتا ہے positions پھر ہمیں clear ہو گیا کہ یہ position ہے اسی طرح جب pipe operator پہ ہم آئیں گے نا anova پہ 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 تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے جی سر کوئی اور پارٹسپینٹ اچھا حمید صاحب ہیں اچھا حمید صاحب very sorry آپ مائک آپ کہا نہیں ہے مجھے بھی آپ سے بات کرتے کرتے یاد آگیا کہ میں نے آپ کو call کرنی تھی مجھے بلکل بھی ذہن میں نہیں تھا بلکہ یاد ہی نہیں رہا نا اچھا حمید صبح انشاءاللہ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں بلکہ class end کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم بات کر لیتے ہیں اچھا حمید صاحب ہے اچھا حمید صاحب ہے جی صاحب ہم class کے بعد اس پر دسکس کرتے ہیں اس پر تو آپ ہاں بلکہ بلال صاحب سے پوچھا تھا ڈاکٹر بلال صاحب نے اپنے ریویوز شیئر کیا تھے ٹریننگ کے بارے میں ٹریننگ سے پہلے یعنی دیکھیں آن لائن ٹریننگ ہے اور بہت سے لوگ اس پر جو ہے نا وہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے اور پھر کیسی ہوگی ٹریننگ اور پتہ نہیں کمپلیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اس طرح کے مائنڈ میں ہوتے ہیں تو لازٹ کلاس تھی شاید کل پرسوم ڈاکٹر بلال صاحب نے اپنے ریویوز بتائی تھے کہ ٹریننگ میں یعنی پہلے بھی وہ ٹریننگز اٹینڈ کر چکے ہیں آر کی تو آپ سے بھی ہم آج آپ کے ویو لے لیتے ہیں آج آپ آگے ہیں ہمارے کابو تو آج آپ سے پوچھ لیتے ہیں تریننگز کے بارے میں کیا ویوز ہیں آپ کے اس کی کوئی سجیشنس کوئی جو ہے پازٹیو نیگٹیو چیزیں جو ہیں وہ آپ ہمارے سامنے رکھیں جی سر دو چاہ چیز میں نے پہلے بھی پارٹیسپنگ سے جانای ڈرلوشن میں بکھ سے بارہ سال سے دیچیں میں نے اسیس میں کی فیصل ہوتا ہوں میں پہلے چیلی دیپارمنٹ میں یو آس دی اور میرا سکر لگویز ایک بڑا اچھا ماشاء اللہ سر زبردست اور میرا سر زبردست میری ایمریس پرکیشن بلکل بلکل ہم تو یعنی بالکل زیرو ہیں میری سر آپ کے پاس جو ماشاء اللہ یہ سکیل سر یہ آپ یقین دانے کہ میں یعنی اس کی امپورٹنس درانے لگوں کہ جو دوسرے پارٹیسپنگ بچے بچے ہیں جو سن رہی ہیں سر یہ آنے والے آپ کے لئے کہ سر یہ اتنا زیادہ یہ چیز امپورٹنس ہے کہ سر دیٹا پیزنکیشن بلکل سارا سر لوگ اس پہ تھوڑے سے ہوتے ہیں بہت سر آپ نے سٹارٹ میں بڑی اچھی بات اور ہمیں موٹیویٹ کیا یعنی کہ ٹرینک سے پہلے میں نے آپ سے کال سے بات کی میں بھی ریلکٹر تھا ٹرینک سے جانے آلے ممنی در کی بات ادر کی بات اب آپ یقین میں نے سٹارٹ میں وہ آر کی سوڑییں شروع کر دیتے تو ہم کہتے ہیں یاری کیا بات بتائی جا رہا ہے لیکن آپ نے بڑا ٹیپنی گریب ہو ہے نا چیز اچھی بتا رہی بلکل سر بلکل سر میرے کام کی چیز ہے بس وہ ہی بتائی جائیں میرے لیے باقی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں نا اوہ چار چھے چیزیں لائے کر یہ گراپ بنانے کل کو جیسے آپ بتا رہیں گے بلکل سر ایسے ہی ہے صرف جس کو یہ سکیز آتی ہے میں نے پچھلے اپنے دکریپن سر بیس پیپر میں میں نے ایک بندے کو آتر شیپ دی جو صرف میرے ایک طرح کے ڈیٹے پہ یعنی جو اینا دو گراب بنا دیتا مجھے مجھے بڑا دست اس کا مطلب ہم بھی آپ کے امیدوار ہو سکتے ہیں لیکن سر میں امیدوار بتانے لگا اور وہ بھی نخری دکھا 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 سر اس کو مہینہ مہینہ بھول جاتے سر ٹھیک 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 نا جی تو وہ یقین مانے کہ آپ نے یہ پیدا کرتی ہے اور یہ باقی پارٹ یہ بھی یہ سر چیز میرمانی آپ باکی سارے سر لیں اور سر ایک چیز چھوٹی سی مطلب آپ بہت اچھا بڑھا رہے ہیں سارا بڑا سب سے اچھی چیز بڑھا چیز سارا بلکل سارا اچھلی وہ لوگ کروا رہے ہیں دو دن کی ٹریننگ یعنی صبح سے شام تک پھر صبح سے شام تک میکسیمم ایک دن کی تو اس میں ہمارے پاس سی بچے اتنی ہے جس کا ریسرچ کے اندر ان کے لیے آپ اچھا یہ کر رہے ہیں کہ اس میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ایسا ہی ہے سارا اچھی بات سب سے یہ بچوں کی طرح بدا رہے ہیں کہ بی ای ای بات کومی ٹبل دے دو جناب اب جس کو کافی پیس کرنا تو میرے پریکٹس کے لیے سمجھ لیں بہانہ ہے اس کے علاوہ صرف مالیکلر انالیسز کے علاوہ آپ تمام انالیسز پر کر سکتے باقی پارٹسپینٹ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی دیل ہے جو آپ کی سنگ بھی انحاف کر دیل ایسی ہے سر اگر آپ سر بہت دیل بہت سر ایسی سر یہ بہت میں ایک بند نے مجھے میسج کیا آج ہی نا میں نیو بیچ شروع کی میں تین بیچ نیو آنانس کی ہے تو اس بندے نے مجھے میسج کی اور اس نے کہ یہ کچھ انالیسز ہے مالیکلر کے یہ مجھے کر دینے آپ نے نا تو بلکر میں نے جس ان سے یہ کہا جی بیس ہزار میں چارج کروں گا میں آپ دکھانے لگا اس بندے نے دوسری بات نہیں کی اس نے دن ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے میسج اگر شاید اس نے آج یہ دیکھیں میرے پاس آج میسج پر میسج آرہے اور مجھ ٹائم میں مل رہا کہ لوگ کو رپلائی کرنے گا دیکھیں بس سوچ رہا ہو کوئی یہ آج ناجیریا سے بھی لوگ نے کی کچھ تھے آج انڈین کے کافی آئے انہیں ریجیسرشن کروائی ہے تقریبا دس پندرہ لوگ ہیں انڈین میسج جہاں میں دکھا دوڑ 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 میرے سارا اچھا کام مجھے سارا ایڈیا ہے لیکن میری جو ویقنس جس جس آج سٹارٹ بلکل اس چیز بلکل 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 بہت دوڑ مجھا سٹر مجھا گا بلکل اس و ماشاءاللہ بہت جو ہے نا پروڈیکٹیو ہے بہت کابل کابل لوگ ہیں اس میں ابھی سب نے طرف نہیں کروایا ون بائی ون سب کا لاسٹ ٹائم بلال سب کا طرف ہوا تھا آج آپ کا ماشاءاللہ تو نیکسٹ ون بائی ون کر کے نا پانچ دس میٹ میں نے رکھے میں تاکہ تمام لوگوں کو جو ہے نا ان کا ایک طرف بھی ہو جائے اور ان کے ویوز بھی لے لیے جائے نا میں یہی چاہوں گا کہ لائک جاتے میں نے ہماری گروپ کی انسر میں ہے بلکل ہمارے سامنٹی کو ہو گا سر پیسٹی کے لئے جب آپ نے اپنے جیٹے بیٹے پیسٹ پہ دنگ کریں گے میرا سامنٹی اب سمجھے کہ میرے پیپر کا جیٹے ہوں سارا بیسا ہی ہے سر اب ہم بات کمکلیٹ کر لیں بطب اگر میں وہی باکککیو کنٹنس کرتا ہوں وہی انٹی اکسیزن ہوتی ہے وہی انٹی اکسیزن ہوتی ہے وہی انزائن یا وہی کینسر اس کو کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے ابھی تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آپ آجی اس لیے شہر میں نے آپ کو آپ کو ڈیٹا سند کیا میں نے کہتا مجھے سوڑا سا اس کا گائیڈ کر دیں گے کیونکہ صرف اس بات ہے ہمارا سرخواد کچھ ٹیٹ سے اندر اگر لنک جیس نہیں ہے بلوکل صرف یہ بہت اچھی گلئر ہو رہی ہیں میں باقی پارٹسمنٹ کو بھی یہ ہوں گا کہ وہ اپنی اپنی فائل سند کریں سر میں بھی آپ کو میری بات سن لے نا دیکھیں میں نے ساری چیزیں پلان کیوں یہ اگر آپ پریویس کسی کی ویڈیوز دیکھیں ابھی ڈیٹا ہمارا چینج ہو جائے گا آج کل ہم نے اس کو لانگ فارم میں چینج کیا نا یعنی ڈیٹا فارمیٹ کی شکل چینج ہو گئی ہماری اسی طرح ہم ڈے بائی ڈے اس میں چینج ہی کرتے جائیں گی اور ایک دن ایسا آگا کہ یہ ہمارے پاس فائکس نہیں ہوگی کوئی اور ڈیٹا سیٹ ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس پھر ہمارے پاس کوئی اور ڈیٹا سیٹ ہوگا ٹھیک ہے فائکس کی فائل میں اس لیے یوز کار رہا ہوں کہ اس کے اوپر میکسیمم انالیسی جو ہوتے ہیں ہمارے سٹیٹ کے وہ اس فارمیٹ میں ٹھیک ہے اگر ہم نے ون وے یا نووہ کرنا ہے تو اسی فارمیٹ میں اپلائی ہوگا اگر ٹو وے کرنا ہے ٹو وے کرنا ہے تو فارمیٹ چینج ہوگا ٹھری وے کرنا ہے تو فارمیٹ چینج ہوگا وہ ظاہرہ میں آپ کو دکھاؤں گا فارمیٹ نیا تو اسے پہ انالیسیز ہوگا نا تو یہ ایک جرنل فائل ہے اور یہ فائل میں نے کہاں سے لی ہے اور ایک اور بات ہے ایک اور چیز ہے بہت ہی امپورڈنٹ آپ لوگ کے لیے نا آپ لوگ کے ذہن میں شاید ایک ڈاؤٹ ہو کہ اکثر سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے پی سی اے کرنا ہے تو ہم نے اپنے ڈیٹا سیڈو کیسے رینج کرنا ہے ہم نے ڈینڈوگرام بنانا ہے تو ہم نے اپنے ڈیٹا سیڈو کیسے رینج کرنا ہے اس کی آپ کو ایک مزے کا انسر آپ کو بتاؤں آر کے پاس فارمیٹ پڑے ہوئے ہیں جو انالیسیز آپ نے کرنا ہے نا وہ پہلے آر سے فارمیٹ لیں اب آر سے فارمیٹ لینا کیسے وہ بھی ہم اس ٹیپ پہ آئیں گے وہ بھی ہم چیزیں سیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ میں نے ٹوئنٹی فائف ڈیز کی ٹریننگ رکھی ہوئے اس میں اب انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں کلیر کروں گا اور ایر دین جب ٹوئنٹی فائف ڈیز آپ نکلیں گے تو آپ کا کوئی کوئیسٹن آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگا کہ سر یہ کیسے کرنا ہے ہاں آپ نے جس بس سر کمپی ڈیٹر نہیں میں تو چاہ رہا ہوں کہ بائلوجسٹ جو ہے نا یہ اس فیلڈ میں آئے ہیں کیونکہ میں اس تین سال بہت بری طرح گزارے ہیں پی ای ڈی کے ڈیڈا نالسلس کے لئے نا تو بلکل تو انشاءاللہ سر اس میں میں ابھی آپ کو دکھا جاتا ہوں ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پریکٹیکل یہاں پہ میں آجاتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈیٹا یہاں پہ میں نے لکھا ڈیٹا اس میں لکھتا ہوں آئیرس اور اس کو رن کرتا ہوں اب دیکھیں میری یہ میرے پاس آئیرس کا ڈیٹا سیٹ آگیا شو ہوئے آپ کو یہ دیکھیں فائیکس والا ہی نہیں ہے سیم میں نے نام چینج کیا اس کا بس اب یہ ڈیٹا کو میں اوپن کروں نا سیم وہی ڈیٹا ہے جس یہاں پہ سٹوسا لکھا ہوں میں نے اس ون کر دیا اس کو ایسے یہ نا یہ فارمنٹ مجھے یہاں سے ملے میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں ڈیٹا بی سی آئی یہ ایک رن ہو گیا نہیں یہ رن نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ اس کو بی سی آئی کو رن کرنے کے لئے اس کے لئے ایک پیکیج آئی ہوتے سے کہتے ہیں ویگن میں ٹرائی کرتا ہوں اگر ہو جاتا ہے تو اگر مجھے یہ انسٹال نہ کرنا پلا تو میں اپو کر کے دکھاتا ہوں ہاں اب می بھی ہو جائے اب دیکھیں میرے پاس بی سی آئی ڈیٹا سیٹ آگیا فار ڈیٹا 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 فائنڈ کرنے کے لئے ہم نے ڈیٹا اس طرح اس طرح آرینج کرنا یعنی یہ ہر چیز آپ کو سر ملے گیا آپ نے پرشان نہیں ہونا جسٹ بیس دن پورے کرنے انشاءاللہ پاکی سر پورا ٹائم دیجئے کا جواب پہتا ہے اوکے سر میں بھی کال میں کال کرتا ہوں آپ کو اوکے سر اللہ حافظ بہت شکریہ تمہاں پاٹسمنٹ کا آپ کو ایمات دیا آپ کو ایمات دیا آپ کو ایمات ڈیٹا آپ کو اکے سر گا آپ کو ایمات دیا اگری تیز تو دیج گیا آپ کے ساضittees